ڈیفیکلٹ روڈز آفن لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشنز آج کا موضوع ہے سیون سیکریٹس ٹو لیڈ آ ہیپی لائف نمبر ون صلح کرنا سیکھئے صلح پسند انسان کبھی ناخوش نہیں رہ سکتا ہمیشہ خوشباش اور مطمئن زندگی گزار ہو گئے اس لیے کہ صلح پسند انسان کسی کو نراز نہیں دیکھ سکتا اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے لچک ہوتی ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیتا ہے نہ کہ انہیں اپنے سر پہ سوار کر کے بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی زندگی عجیرن کر لیتا ہے یاد رکھئے بدلہ لینے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے در گزر کرنے والے کو اللہ اس کا رسول اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں نمبر ٹو حسد کرنا چھوڑ دیجئے زندگی پرسکون ہو جائے گی وہ اس طرح کے حسد کرنے والا بے قصور لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جب ایسا شخص دل میں بغضو آناد اور کینہ لیے لیے گھومے گا تو سکون کہاں ملے گا اسے دوسرے یہ کہ حسد کرنے والا دوسرے کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے اپنے آپ کو ضرور حسد کی آگ میں جلا کر بسم کر لیتا ہے اس لیے ایسے منفی خیال کو دل کے قریب پھٹکنے بھی نہ دیجئے گا حسد آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے کہ منفی جذبات سب سے پہلے انسان کے چہرے پہ منفی اثرات مرتب کرتے ہیں بیوٹی کانشنس لوگوں کے لیے حسد آپ کا حسن آپ کی خوبصورتی مان کر سکتا ہے نمبر تھری اپنے دل کو حوس اور لالچ سے پاک کر لیجئے زندگی پرسکون ہو جائے گی وہ اس لیے کہ انسانی زندگی کی تمام طرح پریشانیاں مصیبتیں دشمنیاں حوس اور لالچ ہی کی دین ہوتی ہیں اس لیے کہ حوس اور لالچ انسان کو ڈس آرنسٹی پہ اکساتا ہے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے پہ اکساتا ہے دوسروں کا حق مارنے پہ اکساتا ہے دوسروں کی زمین و جائدات پہ نجائز قبضے کے لیے اکساتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانے پہ اکساتا ہے انسان اور انسانیت کی تضلیل پہ اکساتا ہے انسان اور انسانیت کے قتل پہ اکساتا ہے انسان قبر میں جا پہنچتا ہے مگر مال و دولت اور احدوں کی حوس ختم نہیں ہوتی انسان کی یہ حوس اسے ظلیل و رسوہ کر کے چوڑتی ہے روز مرہ زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر فور سبر تحمل اور برد باری اپنا لیجئے اسی دنیا میں بلند مقام و مرتبے سے نواز دیے جاؤ گے اور زندگی پر سکون بھی ہو جائے گی وہ اس طرح کہ یہ کہنے کو تو تین الفاظ ہیں مگر روز مرہ زندگی میں جو شخص بھی ان کو اپنا اوڑنا بچونا بنا لیتا ہے وہ محتاج دنیا نہیں رہتا بلکہ دنیا ایسے شخص کی محتاج ہوتی ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے رفقہ یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد اللہ کے نیک بندوں یعنی اولیاء اللہ کی زندگیاں انہی تین الفاظ کی عملی تفسیر پیش کرتی نظر آتی ہیں آج دنیا ان کا نام کس عقیدت و احترام سے لیتی ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جانے والا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کو میرے رب نے بیجا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں خود آیا ہوں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا کہ نہیں آپ واپس جلے جائیے میرا رب مجھے بچا لے گا پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ آگ جس کو دہکانے کے لیے مہین و اندن اکٹھا کیا جاتا رہا جس کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ کر سکی کیوں نہ کر سکی کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حال دعائی نہیں کی تھی صبر ہی کیا تھا صبر مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے اکوالِ ذریع ہے اے مصیبت کا گلہ کرنے والے کیا تو نہیں جانتا کہ مصیبت کو بھیجنے والا تجھ سے زیادہ عقل مند ہے آپ چھلی میں بھی پانی لے جا سکتے ہو بشرت ہے کہ آپ پانی کے جم جانے کا انتظار کرو اور کربرا میں اہلِ بیعت میری جان آپ اور آپ کے خاندان پر قربان حضرت امام حسین علیہ السلام کیا صبر و استقامت کی عملی تصویر نہیں تھے آج دنیا ان کے کردار کی محترف ہے یا نہیں ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام گوڑے پہ سوار جا رہے تھے کہ ایک یہودی آیا اور گوڑے کی لگام تھام کر امام حسین علیہ السلام کو گالیاں دینے لگا امام مسکرا دیئے اور یہودی سے پوچھا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہوں لیکن وہ شخصہ کے برابر آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا امام علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اگر آپ نے کسی کا کرز دینا ہے تو میں وہ ادا کر سکتا ہوں مگر وہ شخصہ کے برابر امام علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے امام پوچھتے ہیں اگر آپ کا بیوی سے جگڑا ہو گیا ہو تو میں آپ دونوں میں صلح کروا سکتا ہوں مگر وہ شخص برابر گالیاں دے رہا ہے اتنے میں امام علیہ السلام کا گھر آ جاتا ہے آپ گوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اس یہودی سے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس رہنے کو گھر نہیں تو میں آپ کو تین دن تک اپنا مہمان رکھ سکتا ہوں وہ شخص امام حسین سے مخاطب ہوا کہ آپ واقعہ مسلمانوں کے امام کہلائے جانے کے حق دار ہیں امام کا مطلب ہے سردار یعنی سب سے بڑے لیڈر وہ شخص کلمہ پڑتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے ارز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پورا واقعہ سنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے دل میں محبت و عقیدت یقینی طور پر اور بھی بڑھ گئی ہوگی یاد رکھئے سورج پہ جو تھوکے گا اسی کے موں پہ آئے گا سورج کی آب و تاب ویسی کی ویسی ہی رہی گئی آپ امام کے مقام اور مرتبے کو دیکھئے لیکن اس جاہل شخص کے برا بلا کہنے پہ ایک شکن تک پہشانی پہ نہیں لاتے کہاں وہ آلہ حسین اور کہاں ہم جیسے چھوٹے لوگ کہ بلا وجہ ہی آپ پہ سے باہر ہوئے رہتے ہیں انسان کا کردار اور ظرف جتنا بڑا ہوگا برداشت بھی اتنی زیادہ ہوگی اور برداشت جتنی زیادہ ہوگی مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا کم سے کم ہمارے اصلاف کی زندگیوں سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے نمبر فائف شکر ادا کیجئے بے شمار اور بے حساب کیجئے زندگی پرسکون ہو جائے گی جب ہم رب تعالی کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو پھر اس کا ذکر گن گن کر کیوں یاد رکھئے شکر کرنے سے نعمتوں کی بہتات ہوتی ہے نعمتوں کی برسات ہوتی ہے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے جبکہ ناشکری کرنے سے نعمتوں میں کمی میں آقوبت لاؤں ہم پوری زندگی بھی سجدہ رہیں تو اللہ تعالی کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ذرا اپنے جسم پہ نظر ڈال کے تو دیکھئے کیا خوبصورت اور مکمل صورت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو اگر ایک کمی رکھ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے سانس کا آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس سے پوچھ کر لگائیے جس کی سانس اکھڑ رہی ہو پانی کا حلق سے نیچے اترنا کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس سے پوچھ کر لگائیے جس کا پانی حلق سے نیچے نہ اتر رہا ہو آنکھ نہ ہوتی تو ہم کائنات کی رنگینیاں کائنات کا حسن نہ دیکھ پاتے زبان نہ ہوتی تو ہم قوت گویائی اور ذاکے سے محروم ہو جاتے انسان کو نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس سے وہ نعمتیں چھنے جاتی ہیں سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کوہی تور پہ عبادت کی گھر سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو حضرت موسیٰ نے جواب دیا رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے تو اس شخص نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت سے نواز رکھا ہے اور اسی مال و دولت کو سنبالنے میں میرا زیادہ وقت نکل جاتا ہے رب تعالیٰ کی عبادت کے لئے بہت کم وقت ملتا ہے رب تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرے مال و دولت میں تھوڑی کمی کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار اور شکر کرنے میں صرف کر سکوں تھوڑے فاصلے پہ ایک اور شخص اپنے آپ کو جس نے ریت میں چھپا رکھا تھا یعنی اس نے اپنا سطر ریت سے ڈامپ رکھا تھا اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کی میری طرح سے بھی رب تعالیٰ کو پیغام دینا کہ تھوڑی چی نظر کرم ادھر بھی حرط موسیٰ نے دونوں کا پیغام لیا اور کوہی طور پہ روانہ ہو گئے واپسی پر دونوں اشخاص سے وہیں پر ملاقات ہوتی ہے تو پہلے نے پوچھا میرے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے حرط موسیٰ نے کہا آپ کے لیے رب تعالیٰ کا پیغام ہے شکر کرنا کم کر دو مال و دولت میں کمی ہو جائے گی وہ شخص نے کہا میں شکر کرنا کم نہیں کر سکتا تو حرط موسیٰ نے کہا تو پھر مال و دولت میں بھی کمی نہیں ہو سکتی دوسرے شخص نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا شکر ادا کیا کرو وہ شخص نہ ہے تھی بتتمیزی سے تن کر بولا دے ہی کیا رکھایا یہ شکر ادا کروں یہ بولنا تھا کہ گومتی ہوئی ہوا کا ایک بگولہ آیا اور اس ریت کو بھی اڑا لے گیا جس نے اس شخص کا برہنہ پنچھپا رکھا تھا اور وہ زمین پہ ننگا بیٹھا ہوا تھا حضرت علی کا حرمالہ وجہوں کی میول تھی لوگ اپنے مسائل کے لیے تشریف لا رہے تھے ایک شخص نے عرض کی اولاد نہیں ہیں آپ نے فرمایا استقفار کیجئے دوسرا شخص آیا اس نے کہا اولاد نرینہ نہیں ہیں علی نے فرمایا استقفار کیجئے تیسرا شخص آیا اور عرض کی رزق میں تنگی ہے علی فرماتے ہیں استقفار کیجئے کچھ لوگ گروہ کی شکل میں آئے اور عرض کی ہم نے بڑی مشکل سے نہر کھو دی تھی نہر خوشک ہو گئی ہیں فصلیں سوخ رہی ہیں قہد کا خرچہ ہے علی المرتضاء جواب دیتے ہیں استقفار کیجئے جس نے جو بھی مشکل بیان کی علی المرتضاء نے اسے استقفار کرنے کی تلقین کی پاس ہی سے کسی صاحب نے علی المرتضاء کا گھٹنا دوبایا اور سرگوشی میں کہا علی کیا کر رہے ہو علی کا پرجستہ جواب تھا اگر آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے پھر علی المرتضاء سورہ نصر کو ریفرنس کے طور پر پیش فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے یعنی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اے حبیب مکرم آپ اپنے رب کی تصویح یعنی حمد و سنہ اور استقفار کیجئے بشک تمہارا رب بہترین معاف کرنے والا ہے تو جناب پیغمبر اسلام تو گناہوں سے پاک تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقفار کرنے کی تلقین کیوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استقفار بزاتے خود ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے پڑھنے سے جس کے کرنے سے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بطور حوالہ سورہ نو کی آیت نمبر دس گیارہ بارہ پیش کر کے علی المرتضاء دریا کو قوزے میں بند کر دیتے ہیں ان تین آیات کا مفہوم رب تعالیٰ کا فرمان ہے استقفار کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا استقفار کرو میں تمہیں مال و اولاد سے نواز دوں گا استقفار کرو میں تمہاری تنگ دستی دور کر دوں گا تمہاری فصلیں ہری بری کر دوں گا تم پر اور تمہاری فصلوں پر زور کی بارش برسا دوں گا تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دوں گا سبحان اللہ بے شک میرا رب بڑا رحمان و رحیم ہے سورہ الانفال آیت نمبر 33 فرمان باری طالع ہے اے محبوب میں تیری عمت پر عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ ان کے درمیان ہو اور آپ کے بعد جب تک یہ استقفار کریں گے ان پر عذاب نہیں کروں گا آج پوری دنیا کرونا کا عذاب بکت رہی ہے لاکھوں جانے لکمیں اجل بن جکی ہیں مقام فکر ہے پوری انسانیت کے لیے پیارے سامائیں انسان جب استقفار کرتا ہے تو اپنے خالقی حقیقی کی بڑھائی بیان کرتا ہے اپنے خالقی حقیقی کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنی کمائیگی کا اقرار کرتا ہے اپنے کمزور ہونے کا اطراف کرتا ہے اس میں ایک آشک ہے کہ تمام طرح طاقتوں کا منبع و ماخذ صرف اور صرف ربط اللہ کی ذات ہے استقفار کرنا ربط اللہ کا شکر بجالانے کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام مسائل کا حل اور زندگی پور سکون بنانے کا نسخہ کیمیہ بھی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فقیر نے کسی گھر کے باہر صدا لگائی تو خیرات دینے کے لیے دروازے پہ آنے والے شخص کے ہاتھ میں تسبیح تھی فقیر نے اشارے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو گھر والے نے بتایا کہ ربط اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہوں اس پر میں تو فقیر خیرات لیے بنا ہی واپس ہو جاتا ہے گھر والے کو بہت اجسس ہوتا ہے اور وہ فقیر کے پیچھے بھاگتا ہے کہ وجہ تو معلوم کرے کہ اس نے خیرات لینے سے انکار کیوں کر دیا وجہ پوچھنے پہ فقیر نے کہا کہ وہ بخیل لوگوں کی خیرات نہیں لیتا جو ربط اللہ کا ذکر بھی گن گن کر کرتا ہو وہ مجھے کیا خیرات دے گا اگر آپ اپنے ربط اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہو تو پھر ذکر کا گن گن کر کرنا سمجھ میں آتا ہے ورنہ یہ بخیلی نہیں تو اور کیا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے سورہ رحمان پیارے سامائیں فقیر کا تقوی ملاحظہ کیجئے ایک ہم ہے کہ حلال اور حرام کی دمیز ہی بھولے بیٹھے ہیں خدا ہمارے حال پہ رحم کرے حاصل بحث یہ ہوا کہ شکر ادا کیجئے بے شمار بے حساب کیجئے نعمتوں کی برسات ہوگی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی نمبر سکس لکمہ حلال اپنائیے فرمانِ الٰہِ محنتی خدا کا دوست ہے آنسٹ لیبر بیئرز محنتی انسان بلا شعبہ کسی بھی قوم کسی بھی معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں ایسے افراد پہ قوم اور معاشرے کو فقر ہوتا ہے کہ قوم اور معاشرے کی ترقی میں ان کا کردار نہیت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے زمداری کا ثبوت دیجئے زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی وہ اس طرح کی اپنے تمام حقوق و فرائز ایمانداری اور احسن طریقے سے پورے کیجئے خواب گھر پہ ہوں حلقہ احباب میں ہوں یا کام کرنے کی جگہ پہ ہوں انسان اور انسانیت کے احترام کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیجئے قربِ الٰہی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ یاد رہے لوگوں کا اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آنا آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے توازو اجزو انکساری کو روز مرہ معاملات میں اپنا لیجئے کہ یہ بلندی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جبکہ تکبر پستی کی جانب خواہش خوش رہنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اپنے سے نیچے والے پر نظر ڈالی ہے خود بخود خدا کا شکر ادا کرنے لگو گے لوگوں کا رویہ بعض اوقات تکلیف دے ہوتا ہے مگر اس پر اتنا کہوں گا کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہی دوسرے کو دیتا ہے آپ اپنے دل کو ہر طرح کے بغض و اناد حسد اور کینے سے پاک رکھیں کسی کا حق مت مارنا کسی کا دل مت دکھانا جہاں تک ہو سکے اپنے وجود کو انسانیت کی مدد اور بھلائی کے لیے استعمال کیجئے دکھی انسانیت کی خدمت بلا شبہ اس روحِ عرض پہ سب سے بڑی عبادت اور قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پلیز لائک اور شیر اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے شکریہ